بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے ہر کام میں خیر و برکتہ فرمائے آمین آئی رمضان المبارک ہے تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزے مبارک ہوں اور یہ ایک نیک دعاوں والا مہینہ ہے عبادات کا مجموعہ اس مہینے میں ہوتا ہے تمام لوگ اپنی عبادات میں مصروف ہوں گے تو تھوڑا سا وقت ہم نے نکالا اس میں سے اس مصروفیت میں سے بھی کہ ہم اس میں تھوڑا سا کام کر لیں اپنے پلانٹس کے بارے میں بھی تو آج ہم کچھ تھوڑا سا کیا ٹپس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ روز پلانٹ کے بارے میں ہے روز کے اوپر تو پہلے آر ایڈی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن کیا ٹپ پہ بات کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا ہیلڈی اور کتنے بڑے سائز کا ایک روز پلانٹ کے ساتھ بھی ہے اور باقی اس کے ساتھ برڈز نکلے ہوئے ہیں مزید یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے یہ بھی نکل رہے ہیں اور ادھر سے بھی مختلف جگہ سے اس کے برڈز بھی باہر آرہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اوپر کتنی محنت کی گئی ہے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا پلانٹ نہیں ہے چھوٹا سا پودا ہے لیکن پھول اس کی اوپر کتنا ہیوی ہیلڈی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی ایک تو اس کی جو پوٹنگ سائل ہے وہ پرپر نیوٹریشن کے ساتھ تھی دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو ہم نے پرونے کی تھی ٹائم پہ اس کی وجہ سے اس کا پھول بھی بڑا آیا ہے اور ہمارا پودا بھی جو ہے ہیلڈی ہے آپ اس کی پتوں کو دیکھ لیں نشکلین کسیل کے پتے ہیں اس کے ہیلڈی پتے ہیں اس لیے کہ ان کو پرپر ٹائم پہ ہم نے اس کی جتنے بھی فٹیلائزر تھا جو کچھ بھی اس کو دینا نکھات وغیرہ ہم نے دی ہے سب سے پہلے تو ہم نے جو اس کی پوٹنگ مکس بنائی تھی اس میں 50% کارڈن سائل تھی 30% اس کے اندر سینڈ تھی اور 20% جو تھی وہ کمپوسٹ تھی کارڈن کمپوسٹ اس کے ساتھ جو میں اڈیشنل فٹیلائزر ایڈ کیے تھے جن میں میں نے اپسن سال تھا این پی کے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مسترڈ کیک تھا اس کا جو مسترڈ کیک پورڈر فٹیلائزر تھا وہ اڈیشنل فٹیلائزر کیا تھا اس کی جس کا زرد ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے اور آگے جا کے کیونکہ ابھی تو یہ تھوڑا سا ٹائم بعد آر طرف آپ کو یہ روزز نظر آئیں گے گلاب ہی گلاب ہوں گے چار طرف کیونکہ ابھی اس کا موسم ہے کیونکہ اپریل اور مئی کے مہینے میں یہ اپنے جوبن بھی ہوتے ہیں اور یہ بنچز میں کھلتے ہیں اور بنا مزہ کرتے ہیں ایک تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پھولوں کا راجہ ہے تو اس حساب سے بھی یہ بڑا اہم پھول ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہر ہمارے ایبنڈ میں کام ہوتا ہے ہمارے کوئی بھی شادی بھی آلہ کوئی کام ہوتا اس میں ہمارے پھول کام ہوتا ہے سب سے دائی یہ روزز نمال ہوتا ہے اور اگر ہیلڈی روز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر میں بھی جو لگے ہوئے ہیں وہ روزز ہیلڈی ہوں اسی طرح بڑے ہوں اور ان کے اوپر زیادہ فلاور آنکھیں